بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں چودری پرویز علائی پنجاب کے المعروف پنجاب کے وڈے ڈاکو انہوں نے فواد چودری کو وہ ننگی گالیاں دی ہیں یہ آپ کو سنوانی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا ہے کہ انکشافات ہوئے ہیں بہت بڑے انکشافات کہ یہ ایک نہیں انکشافات ہوئے انکشاف نہیں انکشافات ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے پنکی پیرنی بشرا بی بی کس طریقے سے کیسے کیسے انہوں نے عمران خان کو بلیک میل کیا ہے آپ سنیں گے آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے میں نے کہا تھا نا ان کو کس نے پلانٹ کیا وہ میری سٹوری موجود ہے آپ نے سنی میرے کانسٹنٹ ویورز جو ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے وہ الحمدللہ میری ایک اور سٹوری سچ ثابت ہو گئی اور یہ آج آپ کے ساتھ میں ایک اور بھی بہت بڑی ایکسکلوسیو انکشافات کرنے لگوں آپ نے ساتھ رہنا ہے لیکن سب سے پہلے دکھ ہی انسانیت کی خدمت بھی جاری رہے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے پانچ گھروں کے لیے لائن لگی ہوئی ہے بھائی یہ اللہ کے کرم سے ہوگا اور آپ کے تعاون سے ہوگا ایک کارنجمنٹ ہوگی ہے ہم نے سٹارٹ شروع کر دیا وہ گھر ہے الحمدللہ اور ساتھ ہی ہم نے جو آٹا اور بستر دینے ہیں بستر کی ڈیمانڈ اب تھوڑی تھوڑی کام ہوتی جا رہی ہے سرنیاں جیسے گزرتی جا رہی ہیں فروری ایک طرح سے آخری مہینہ ہوگا تو پھر اب آٹے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے مہنگا ہو گیا ہے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے سب سے پہلے کل میں نے آپ کو ایک کلپ سنوایا تھا آج میں جلدی جلدی کلپ سنگی کیونکہ میں نے بہت ڈیٹیل اور بڑی ایکسکلوسیو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کل میں نے آپ کو ایک کلپ سنوایا تھا چودری پرویز علاقی کا ایک دفعہ وہ جلدی جلدی پھر سن لیجئے پھر اس کے بعد میں انہی کا دوسرا کلپ سنوانے لگا ہوں یہ لے اور میں چیکے کہ تھا گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے تھے کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ نون والے بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں مدد پوری کریں ایک سال اور لگی جانا ہے کہ ایچھے دوانوں ایچھے دوانوں یہ کپڑے بھی نظر نہیں چاہ رہا ہوں لیکن بات سن لیں اچھا بھئی آپ خوشی سے بات سنیں کیونکہ لائف جاللہ رام سے بات سن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھ رہے والے تھے بس وہ سروع لیا گئے ساری پارٹی میں اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو پچیس بہی یاد ہے آپ نے ضرور دوبارہ بار بار ازمانہ ہے جو آئی ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے اور تین چار بندوں کی وجہ سے ایک تیم چارہ میں نے بڑا افسوس ہے کہ پہلے نہ پھڑے جاندہ تھے ہسی سڑھا کام ٹھیک ہو جانا ہے یہ فواد چودری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چار لوگ تھے جو ساری پارٹی نو سروع لیا گئے ایک میں چارہ انہوں نے افسوس ہی بڑھاتے اگر وہ پہلے پھڑا جاندہ تھے سڑھا کام ہسان ہو جانا ہے اس پر انہوں نے پرویز علائی صاحب نے معافی بھی مانگی ٹویٹ کر کے کہ ان کی فیملی کو تکلیف ہوئی ہے اس وجہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی جو اب آڈی وائی ہے پرویز علائی کی جس میں وہ فواد چودری کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں میں ایڈوانس معذرت کیونکہ اس کو میں میوٹ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے ہی چلاؤں گا اور یہ تاکہ پنجاب کے وڈے ڈاکو کا چہرہ اسی طریقے سے بے نکاب ہو یہ سن لیجئے موسیقی سن لیا آپ نے کس طریقے سے وہ گالی دے رہے ہیں کس طریقے سے وہ ان کو موٹا موٹا کہہ رہے ہیں کس طریقے سے آپ ان کو ایک دفعہ ہوئے پھر سن لیجئے پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک دو کلپ ضرور آپ کو سنوانے پھر اس کے بعد میں نے پنگ کی پیرنی کا وہ انکشافات پہ آپ کو معلومات اور وہ تمصرہ دینا ہے وہ بتانا ہے یہ چکر کیا ہے یہ ایک دفعہ یہ سن لیجئے سن لیجئے اب یہ وہ صاحب ہیں جو بڑی لیکچر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا اب یہ انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ تم معافی مانگ لی اس پہ کیا ہم معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے چودری پرویز علائی جو فواد چودری کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ہی سنسیر ہیں اصل میں انہوں نے یوتھیوں کو چونہ لگانا ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یوتھیوں کو چونہ لگانا ہوتا ہے باقی یہ ایک دوسرے کے ساتھ سارے یہی سنسیر ہیں ان کی عمران خان کے بارے میں بھی اسی طرح کی آڈیو آئے گی اور اسی طرح کی ویڈیو آئے گی اور ذرائب بتا رہے تھے کہ یہ اپنے بیٹے نکے ڈاگو کے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے عمران خان کے بارے میں بھی لیکن چونکہ یوتھیوں کو چونہ سب کو پتہ ہے کہ یوتھیوں کا آپ پر چیمبر ہے فارغ ان کا ایوان بالا فارغ ہے ان کو جو بات کہو چاہے وہ ایف ایف ہیل یوٹیوبرز ہوں چاہے وہ مالشیہ پالشیہ صحافی ہوں چاہے یہ ہوں یوتھیوں کو انہوں نے چونہ ضرور لگانا ہے کیونکہ یوتھیا دنیا کی بے وقوف ترین قوم ہے یوتھیا اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ویڈیو سنانے دکھانا چاہوں گا یہ شیخ رشید عمران خان کے بقول شیدہ ٹلی کی یہ ویڈیو ہے غالباً ان کا نام ہے صحافی کا ارشاد کوریشی صاحب اور یہ 24 نیوز سے ان کا تعلق ہے کس طریقے سے میں مازد کے ساتھ کہوں گا کہ یہ بندہ شیدہ ٹلی باول کتے کی طرح پڑ گیا ہے صحافی پر اور جس طریقے سے کیونکہ اس کی گرفتاری بھی بلکل قریب آگئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ ذرا آپ یہ دیکھ لیے سن لیجئے آپ سے مجھ سے یہی دوکہ تھی اب آگئے ہیں آپ کو آپ کے شیدہ تو آگے بھی خراب ہوئے ایک بڑے دارے سے یہاں سے بھی ہوں گے سوال سوال آپ پرسنل ہوں میں پرسنل ہوں آپ کے ساتھ مجھے آپ کی سوچ کا بتا ہے آپ نے یہ کہا کہ رانہ سنوال قاتل ہے میں نے اس کا نام نہیں لیا میں اب نام لیتا ہوں رانہ سنوالا چور ہے ڈکو ہے پتباز ہے اور جو تمہارا چینل تم جیسا چینل اس کو شکل دکھائے لوگ تھوکتے بھی نہیں ہیں اس چینل بس ہو گیا ہے تم سافی نہیں ہو سافی کا کوئی سوال ہے تو کرے یہ ہے وہ شیدہ ٹلی جو ہمارا وزیر داخلہ رہا وزیر ریلوے رہا پتہ نہیں وہ کہتا ہے سب سے زیادہ وزارتیں میرے پاس ہیں اب آپ اس کا اخلاق دیکھ لیں آپ اس کا کردار دیکھ لیں یہ ایک صحافی نے سوال کیا یہ باولے کتے کی طرح پڑ گیا ہے اس صحافی کو اور جس طریقے کیونکہ ان کا نا یہ کتھارسز ہے ان کو پتہ ہے گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کو سب ہر چیز کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب اس کے بعد جناب ایک آپ کلپ دیکھ لیں اور اس کے وجہ آڈیو لیک ہوئی ہے علی امین گندہ پور کی وہ یہ شہد والی سرکار یہ سن لیجی jo val ڈیلیز میں دیگی ہے یہ ٹھیکی اپنی دیں گھئی ہے ابھی کوئی ڈیلیز روی ہے ابھی کوئی ڈیلیزت نہیں ہوئی ابھی جس لی کری ہے ڈیلیز میانی سوال کی uhm سولہ کروڑے ہیں ابھی لتیف کو آپ کو بجواد دیتا ہے سولہ کروڑ آپ کے اکیلے اور کسی کے بھی نہیں ہوئے وہ آپ کے پیسے ہے دوسرا میں نے کہا ہے کور کے سامرہ گیا ہوئے ہیں فائنیاز کے پاس پچیس کروڑ دیرا ہے پچیس کروڑ سیم صاف کا ہے اچھا سر فائنیاز نے بلایا تھا تم سے جا کے بن لینا تو اس پہ یہ تھا کہ یہ انفار بیسے پڑھے تو ریلیف آرے تو سیم صلی نے کہا تھا ہوں کہ یہ دیخا اور جیچی کے اکاونٹ میں ہے کو ریلی سے کلوز کرو اپنے اینکان بلاو فائنس کے پچیس کرو پیٹھ رو پیٹھ رو پیٹھ رو پیٹھ دو میرے حرکے میں رجیزی میں پچیس کرو رو پیٹھ رو پیٹھ رو پیٹھ دو علی امین کو ریخان میں اینکے سر آپ کرتے ہو مجھے اندازہ سولہ کرو سولہ کرو آپ کو ویجواتے ہیں دوسرا میں پوچھتا ہوں ایک سال میں فائنس والے ہماری بارد نہیں مان رہے کل سے ہم لگے ہوئے ہیں وہ پینڈی والوں کے ساتھ بیاج بل کی میٹنگ کے ساتھ تو میں انشاءاللہ آپ کے ایکیس پوچھتا ہوں کیا پوزیشن ہے یہ سولہ کروڑ میں آپ کو بھی جواتا ہوں جوڑ کے موزے تھا سولہ دن پہلے والے سے پہلے دن پہلے جو ہوئے تھے وہ والے پھر اس کے بعد نہیں ہوئے تھے دن پہلے اور بھی ہوئے نہیں نہیں وہ نہیں ہوئے وہ انہوں نے لیٹر کیے دیسیز کو کہ ہمیں یہ بھائی آپ نے خود دیکھ لیا خود سن لیا اسی وجہ سے تو سوبہ ڈیفارٹ نہیں کیا اسی وجہ سے تو ایسے تو نہیں ہوا کہ یونسٹیوں کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں تھے ملازمین کو دینے کے لیے اسی وجہ سے تو تمام ملازمین کو ہر یکم پر لالے پڑ جاتے ہیں اور جناب ان کے آگے بتایا جاتا ہے کہ تنخواہوں کے پیسے ہی کوئی نہیں ہے یہ وہ سولہ سولہ کروڑ پچھلے ہفتے والے سولہ کروڑ ہیں یا اس سے پچھلے ہفتے والے سولہ کروڑ ہیں اب آپ اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں یہ سیاسی لنگڑا انہی کو آس پاس بٹھا کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے یہ ریاست مدینہ بنانے کے یہ سیاسی لنگڑا ایسے لوگوں کو آس پاس بٹھا کے وہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے کرپشن کے خلاف آپ کو پتہ چل گیا ان کی اصلیت کا پھر جب میں ان کی اصلیت ثبوتوں کے ساتھ دکھاتا ہوں تو پھر یہ کہتے ہیں جناب آپ نے دیکھیں آپ جو فلان کے خلاف بات کرتے ہیں اور یہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں میں آتا ہوں سارا کچھ اب اس مدہ پہ آ جائیں لیکن اس انکشافات سے پہلے یہ جناب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی ہمارے دوست ہیں محترم ہے سلیم صافی صاحب انہوں نے مفتی سعید صاحب کا انٹرویو کیا اور مفتی سعید صاحب کے انٹرویو کا یہ آپ کلپ سن لیں اور اس کلپ کے بعد میں اس پہ تبصرہ اور معلومات آپ کے ساتھ آج وہ وہ شیئر کرنا ہے آپ یاد رکھیں گے یہ لیں دونوں کے نکاح خواب تھے تو یہ بات درست ہے کہ نکاح ایک کی وجہ دو مطبع ہوا سعید صاحب اس موضوع پہ بات کرنا ظاہر ہے کہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے اس سے ہم ہمیشہ خاموش رہے لیکن پہلے نکاح کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نکاح حقائق کی بنیاد پر نہیں ہوا اور جو کچھ توے بتایا گیا ہے ویسی صورتحال نہیں ہے پھر جب بہت سے لوگوں سے یہ بات پہنچی تو ہم نے مختی حضرات سے بھی مشورہ کیا کہ یہ پہلا نکاح نکاح فاسد قرار پائے گا تو اب کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے بھی یہ کہا اور شریعت کا جو حکم ہم نے اس حضر سے پڑھاتا اس سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ مدد دور گزرے گی پھر نکاح دوبارہ پڑھایا جائے تو ہم نے خاموشی سے دوبارہ نکاح پڑھا دی تو کیوں ہو یعنی پہلی نکاح کس بناء پر فاسد قرار پائی تھی جب پہنچے نکاح پڑھانے کے لیے پہلا لاہور میں تو جو خواتین وہاں تھی ان سے دریافت کر دیا کہ انہیں طلاق ہو گئی ہے اور باقی چیزیں پوری ہیں تو ان کے حمراج ان کی صحیح دیاں تھی انہوں نے کہا ہر طرح سے ٹھیک ہے اور آپ نکاح پڑھا دی انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ پہلے طلاق ہو چکی ہے اور عدد کی مدد بھی پوری ہو چکی ہے انہوں نے یہ کہا ہم نے نکاح پڑھا دیا یہ میرے سامنے ایک تحریر ہے نیچے آپ کا دسکت اور انگوٹا بھی ہے یہ آپ کی ہے یہ یہی چیز ہے آپ ذرا پڑھ کے سنا دیجئے اگر خود میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے مورخہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں دو گواہان کی موجود کی میں محترم جناب آن چہدری صاحب اور سید زلفی بخاری صاحب کی موجود کی میں جناب عمران احمد خان صاحب نیازی ولد اکرام اللہ خان صاحب نیازی کن کا محترمہ بشرا بی بی سے کر دیا تھا بعد ازا میڈیا اور بعض دیگر سرائح سے علم ہوا کہ دلہن کی سابقہ عدت مکمل نہیں ہوئی چنانچہ وہ نکاح فاسد تھا عدت کو ہر طرح سے شرعی دکازوں کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ نکاح شریعت کے مطابق بڑھا دے یہ لیجیے جناب یہ ہیں وہ مفتی سعید زب اور یہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دائی فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو عالم اسلام کا سب سے بڑا میں صرف بات یہ ہے کہ یہ جو درمیان والا عرصہ رہا پنکی پیرنی اور عمران خان کا تعلق اس تعلق کو کیا نام دیا جائے گا مفتی صاحبان علماء اکرام بتائیں نا اور یہ جو درمیان والا عرصہ رہا اگر اس تعلق کو زنا کا نام دیا جاتا ہے تو پھر یہ صادق اور امین کیسے ہیں یہ ذرا بتائیں اچھا اس پہ میں آتا ہوں میں نے آپ کو آج بہت ساری باتیں اور بھی بتانی ہیں لیکن ساتھ ہی جو ہے نا چویت چودری صاحب نے کالم لکھا اور اس کالم میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا اون چودری صاحب سے میں نے ملکات کی اون چودری صاحب وہ بندے ہیں جو عمران خان کے ساتھ سائے کے طرح رہتے تھے اور اون چودری اس نکاح میں بھی موجود ہیں اون پکچرز میں بھی موجود ہیں اور ظلفی بخاری بھی موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے چلیں میں یہاں سے شروع کر لیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ریحام خان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی پھر وہ طلاق کیسے ہوئی اون چودری صاحب کہتے ہیں کہ پھر جب جھگڑا ہوا اختلافات بڑھے تو ایک دفعہ عمران خان نے مجھ سے پوچھا یہ ایک ایسی کہانی ہے ایسے تسلسل کے ساتھ آپ ٹکٹ کی باندھ کے یہ سنیے ٹھیک ہوگیا نا تو کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ان کا ٹکٹ کب کروانا ہے یہ لندن کب جا رہی ہے تو ٹکٹ چک کروانا وہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہوتی تھی تو میں نے وہ ٹکٹ کروایا اور جیسے ہی انہوں نے یہاں سے اڑان بھری ریحام خان نے تو عمران خان نے ان کے اڑان بھرتے ہی ان کو طلاق کی میل کر دی اور جیسے ہی وہ وہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا تو ان کو اطلاع ملی اور جیسے ہی انہوں نے میل چک کی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ سختے میں آ گئی اور وہ اس طریقے سے ان کو طلاق ہو گئی ٹھیک ہے اور میں نے جب میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب ہی آپ نے کیا کیا ہے تو خان صاحب اس وقت بہت پریشان تھے اور وہ کہہ رہے تھے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے ان کی داڑی بڑی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ مجھ سے پتنی کیا ہو گیا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اچھا خان صاحب نے حکومت میں بھی غلطیاں کی اسی طرح سے خان صاحب نے پرسنل لائف میں بھی غلطیاں کی خان صاحب نے اپوزیشن میں بھی غلطیاں کی خان صاحب پورے کے پورا سراپا ایک غلطی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے انہوں نے یہ آنچودری کہہ رہے ہیں جو سائے کی طرح ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ساتھ رہے ہیں اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو مجھے پھر پتہ چلا کہ خان صاحب کی کسی خاتون کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی اور اس خاتون نے یہ سارا پھڑا ڈلوایا ہے تو پھر میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری سوشل میڈیا کی ایک ورکر ہیں یا ان چار تھیں خواتین ونکی ان کا نام تھا مریم وٹو اور مریم وٹو کی بہن ہیں ان کا نام تھا بشرا بی بی اور بشرا بی بی سے ان کا جناب رابطہ تھا اور جیسے ہی بشرا بی بی سے ان کا رابطہ ہوا تو عمران خان سے انہوں نے کہا کہ جی آپ پر تو جادو ہو گیا ہے اس کا توڑ کرنا پڑے گا یعنی جادو کا توڑ وہ کروانا چاہ رہی ہیں ایک دوسری عورت کو طلاق دلوا کر یہ ڈائن کا کردار ادا کیا اس پنکی پیر نہیں نہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اور بھی دلچسپ کہانی کا موڑ ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم پہلی دفعہ جب لاہور گئے میں اور عمران خان عمران خان ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ پریشان اتنے تھے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب وہ طلاق کی وجہ سے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی ساتھی تھا اور جب میں اور عمران خان ان کے گھر میں گئے تو پھر یہ خاور مانکہ کے گھر میں تو پھر جناب پنکی پیرنی صاحبہ ہمارے سامنے آئیں اور آتے ہی یوں سمجھ رہے جیسے انہوں نے اٹیک نہیں کر دیا ہم پہ کہ تم دونوں پر تو جادو ہوا ہوا ہے اور انہوں نے عمران خان کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھیرے اور پھوک ماری تو اس سے ان کو ریلیف ملا ٹھیک ہے آپ سمجھ آگئی آپ کو کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اب آپ اندازہ کریں واردات کیسے ڈالی جاتی ہے اور کس طریقے سے واردات ڈالی گئی ٹھیک تو پھر کہا کہ آپ کو دو مرتبہ مزید آنا پڑے گا وہ دو مرتبہ ہم وہاں مزید گئے اور آن چودری صاحب کہتے ہیں کہ دو مرتبہ تو ہم وہاں گئے اور اس کے بعد پنکی پیرنی یہاں بنیگالہ آگئی اور بنیگالہ انہوں نے کرائے کا مکان لیا دو نمبر گلی میں یہ دو نمبر گلی بڑی مشہور ہے ٹھیک ہے نا میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں نے بہت ساری چیزیں آج شیئر کرنی ہیں یہ جوید چودری صاحب کے کالم کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا نا پنکی پیرنی کو کس نے پلانٹ کیا جنرل فیض حمید نے مبجنہ طور پر پلانٹ کیا اور مجھے جس بندے نے بتایا ہے نا کہ دو نمبر کا بتائیں کہ جناب نکوی صاحب دو نمبر گلی میں کس طریقے سے جنرل فیض مبجنہ طور پر آتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر چیلنج کرے تو میرا نام بھی بتا دو جی ہاں کوئی چیلنج کرے گا تو مجھے اس بندے کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام پھر بتا دیں بابانگ دول ابھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں اب لاسٹ ٹائم میں نے پچھلے دنوں کچھ اکاؤنٹ کی بات کی کسی کے بارے میں تو کچھ لوگ بڑے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کی کس طرح سے وہ تو فلاں نے بھی کہہ دیا ہے وہ فلاں نے کہہ دیا ہے میں نے کہا اتمنان رکھیں میرے پاس الحمدللہ بڑے تینجیبل ثبوت ہیں اور جس اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے میری اس طرح کی مجھے سٹوری دی ہے تو میں اس کی نوکری نہیں ختم کروا سکتا انہوں نے کہا جی میری نوکری نہ ختم کروا دیجئے گا میں نے کہا آپ بے فکر رہیں اگر صحافی اس طرح سے ذرائع بتانے لگ جائے گا تو پھر تو اس کا مطلب یہ تو مقصد کہنے کا یہ اب آپ کو تسلیح ہو گئی ہوگی اور جو بندہ اجازت دے دیتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں کہ یہاں پر کس طرح سے دو نمبر گلی میں پنکی پیرنی آئی تھی قرائے پر اور کس طرح سے مبینہ طور پر جنرل فیض اس کے پاس دن رات چکر لگاتے تھے اچھا پھر اس کے بعد اون چودری صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہ دن گیا آج دن آیا اس کے بعد تو ہم لاہور میں تو تین مرتبہ گئے ان کے پاس خاور مانکہ کے دھر میں اور جناب اس کے بعد جب پنکی پیرنی یہاں آگئی تو ہر شام کو ہم جو ہے پنکی پیرنی کے پاس میں اور عمران خان تو ایک مرتبہ عمران خان نے کہا پنکی پیرنی سے کہ جی یہ اون چودری جو ہے نا یہ میری شادی کروانا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا پنکی پیرنی نے کہ اون چودری کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں اس کی شادی کی اس کی شادی میں کرواؤں گی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا اچھا پھر اس کے بعد وہ پورا ایک پری پلینڈ جو سلسلہ تھا چھا اس دوران جوے چودری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اون چودری سے کہ کیا پنکی پیرنی نے اس کی پریڈکشن بھی کی تھی کہ نواز شریف نائل بھی ہوگا اور جیل بھی جائے گا کہتے ہیں یہ بالکل کی تھی ٹھیک ہے نا تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اصل میں وہ پریڈکشن کون کر رہا تھا ان کو کون معلومات دے رہا تھا وہی جنرل فیض جن کی یہ پلانٹڈ تھی ٹھیک ہے نا ایسے نئی لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ جنرل فیض کو چیف بنا دو یہ عمران خان کا سب سے بڑا توڑ ہے کیونکہ اس کے پاس عمران خان کی بڑی چیزیں ہیں ایسے نہیں لوگوں نے سیاسی غیر سیاسی لوگوں نے ایسے نہیں کہا تھا اگر وہ غیر سیاسی لوگ سن رہے ہوں تو وہ میری گواہی دیں گے کہ جی بالکل ایسے ہی تھا اور اس اتنی کے خیر ٹھیک ہوگیا نا میں ایسے ہی کچھ باتیں نہیں کرتا ہوتا الحمدللہ میں اپنے آپ کو پہلے ہی خود تصابی کی بنیاد پر بات کرتا ہوں پہلے انسان کو خدا کو انسربل ہونا ہوتا ہے بعد میں کسی اور کو ہونا ہوتا ہے اور ضمیر کی آواز سننی ہوتی ہے تو وہ جناب کہتے ہیں کہ ہم روز ہی جاتے تھے شام کو اور یہ دو نمبر گلی میں کیونکہ وہ ظاہر بنیگالہ آگئی تو اب روز روز لاہور تو نہیں جا سکتے تھے بنیگالہ آگئی تو پھر تو روز ہی شام کو جاتے تھے تو اس کے بعد تو پھر آگے کیا ہوتا گیا پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا تو پنکی پیرنی نے ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لو وہ مطلقہ تھی وہ طلاق شیافتہ تھی تو انہیں کہا نہیں میں ان سے نہیں کرتا تو وغیرہ اس کے بعد آن چودی کہتا کہ میرے رومٹے کھڑے ہو گئے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ جب عمران خان نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ تیاری کرو جلدی جلدی بس نکاح کی میں نے بشرف بی بی سے میں نکاح کر رہا ہوں اب وہ نمبر چھمبر تو ایک سینج ہو گئے نا وہ سارا کچھ ہی جس طریقے سے پنکی پیرنی نے وارداد ڈالی جس طریقے سے ایسی وارداد ڈالی کہ وہ رہام کی بھی طلاق کروا دی اور اس کے بعد کس طریقے سے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہم چوری چوری گئے یہاں پر میں اور عمران خان ظلفی بخاری پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے اور جو گارڈز کی گارڈی تھی وہ بھی پانچ کلومیٹر دور تھی مفتی سعید کو بھی میں نے بعد میں جا کے ادھر متلک کیا اور ان کو میں نے ریڈی رکھا ہوا تھا اور مفتی سعید کو وہاں پر جب غم گئے تو پھر اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں آن چودری صاحب کہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ان سے پوچھا اپنا جوے چودری صاحب نے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ بھائی آپ عدت میں کر رہے ہیں کہتے ہیں پتا تھا یا ہم عدت میں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں ڈسکلوز کیا پھر اس نکاح کو بعد میں کیوں نہیں ڈسکلوز کیا اب عدد سے ڈیڑھ مہینہ پورا ہوا تھا بمشکل چودہ نومبر دو ہزار سترہ کو یہ طلاق ہوئی اور اپنا خاور مانکہ سے اور یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ یہ تو ڈیڑھ مہینہ ہوتا ہے باقی والا ڈیڑھ مہینہ کی در گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں ہے لیٹ کیوں ہوا تو انہوں نے کہا کہ لیٹ اس وجہ سے بتایا کہ ہمیں خدشہ تھا کہ چونکہ عدد کے دوران یہ نکاح ہو رہا ہے تو یہاں پہ فتووں کا تلاتوں میں آ جائے گا اور فتوے شروع ہو جائیں گے اور پھر میڈیا اور وہ ساری چیزیں تو کہتے ہیں کہ یہ عمر چیمہ صاحب کو کیسے پتہ چلا تو لگتا یہی ہے کہ میں عمر چیمہ صاحب کو شاید یہ گجر نے بتایا جمیل گجر نے کہ جنہوں نے سب کچھ جو ہے نا وہ سارا کچھ اب دو نمبر گلی میں جس میں وہ بشرا بی بی رہتی تھی پنکی پیرنی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عون چودری صاحب کے وہاں پہ مرسیڈیز بھی کھڑی ہوتی تھی اب آپ دیکھیں صاحب یہ ہوتا ہے مافیا یہ مافیا ہوتا ہے کسی کو اگر نہیں پتا یوتھیوں کو تو وہ سن لیں کہ یہ مافیا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عون چودری کہتے ہیں کہ بشرا بی بی آل معروف پنکی پیرنی نے کہا کہ میں تو حق مہر میں بنی گالا والا مہل لوں گی یعنی بنی گالا والا گھر ٹھیک ہوگی ہے نا جو تین سو کنال کا گھر ہے وہ بنی گالا والا گھر لوں گی تو پھر عمران خان نے کہا یار بس ٹھیک ہے لکھ دیں ان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے آن چودری کہتا ہے میں ڈٹ گیا ہوں میں نے ڈٹ گیا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو عمران خان نے کہا یار لکھ دو لکھ دو میں نے کہا نہیں بھائی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ بنی گالا والا گھر ان کو دے دیں تو پھر اس کے بعد عمران خان کا ایک پلاڈ تھا جو سات کنال کا تھا اور یہاں بنیگالہ میں وہ بھی ان کو دے دیا گیا حق مہر میں اور زمان پارک کا گھر بھی حق مہر میں لکھ کے ان کو دے دیا گیا بشرا بی بی کو زمان پارک والا گھر بھی دے دیا گیا حق مہر میں لکھ کے اب آپ اندازہ کیجئے کہ زمان پارک بھی اب پنکی پیرنی کے نام پہ ہے یہاں پہ سات کنال کا پلاڈ بھی پنکی پیرنی کے نام پہ ہے یہ آیا نا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ اندالہ کیجئے یہ وہ صورتحال ہے کہ جس طریقے سے پنکی پیرنی نے کیسے ان کو قابو کیا میں آپ کو والا مجھے پارٹی کے اندر سے وہ لوگ جو خان صاحب کے گھر تک جو بیڈ تک جن کی رسائی ہے ٹھیک ہے نا میں غلط بیانی نہیں کر رہا میں یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں جن کی گھر تک رسائی تھی وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ نکوی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے یہ یہاں پہ انہوں نے اس طریقے کی بلیک میلنگ کی ہے اور اس طریقے کی بلیک میلنگ کر کے رکھی ہے کہ وہ خان صاحب یہاں سے گزر رہے ہوتے تھے نا ان کو اتنا تحمات پرست بنا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا ادھر سے گزرنا ہے ادھر سے آپ نے نہیں گزرنا بیٹھ کے ادھر سے گزرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی جن کے بچے پہ آپ کا پیر آ جائے ادھر سے آپ نے نہیں گزرنا اگر ادھر سے آپ نے گزرنا ہے تو اس کا پارٹی میں اس کو شامل نہیں کرنا اس کو ابھی نکالنا ہے اور اس کے بعد وہ آن چودری کہتے ہیں کہ جناب مجھے بھی جب یہاں پر یہ عمران خان وزیراعظم بنے اور ان کی حلف برداری تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب حلف برداری میں اس کی اجازت نہیں ہے اس کو نہیں آنے دینا نہیں تو آپ پہ فلاں فلاں آپ پہ کوئی بلا نادل ہو جائے گی کیا کچھ ہو جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں آن چودری کو جب یہ کہا کہ بھئی آپ کو اتنی جلدی کیا تھی جب ایس چودری صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کو اتنی جلدی کیا تھی عدد میں نکاح کرنے کی تو آپ کو کیا مسئلہ تھا عدد پوری ہو جاتی تین مہینے تو پھر اس کے بعد آپ نکاح کر لیتے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بشرا بی بی پنگ کی پیرنی نے کہا تھا تو جلدی کرو یہ اوپر کا حکم ہے اوپر والے کا یہی حکم ہے جلدی کرو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت کو طریقت کو روحانیت کو اسلام کو مذہب کو جس طریقے سے اس پنگ کی پیرنی نے توڑا مروڑا جس طریقے سے خان صاحب کو توہمات پرست بنایا جس طریقے سے اس بندے کو اس نے انگلیوں پہ نچایا یہ بندہ پرائم منسٹر رہا ہے پونے چار سال تک کیا یہ کلرک لگنے کی قابل تھا امید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ